اسلام علیکم میں عرم صبح مسلم ایڈوکیشن ٹرسٹ سے مضمون اردو اور جماعت ساتوی اور جو ہمارا عشقہ انوان ہے وہ ہے تین کہانیاں پیارے بچوں آپ نے کہانیاں تو سنی ہوگی دادی اماں کی کہانیاں نانی اماں کی کہانیاں اور نہ جانے کس کس سے کونسی کہانیاں آج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے اور جو پہلی کہانی ہے وہ ہے چالاک بندر اس کہانی میں بندر نے ایسی چالاکی دکھائی ہے کہ اس چالاکی سے اس نے اپنی جان بچائی کیسے آپ ہم اس کہانی میں پڑھیں گے بندر کہتے ہیں کہ بندر جو ہے وہ ایک درخت پر رہتا تھا اور وہ درخت عام کا تھا اور جو یہ درخت تھا وہ دریا کے کنارے پہ تھا اور اس درخت پر جو یہ بندر رہتا تھا وہ ہمیشہ روز روز میٹھے عام کھاتا تھا اور ساتھ میں ہی وہ جو وہاں پہ دریا جو تھا وہاں پہ مگرمش رہتا تھا اور بندر روز مگرمش کو وہاں پہ آتے ہوئے دیکھتا تھا تو ایسے ہی ان دونوں میں دوستی ہو گئی جو یہ بندر میٹھے عام کھایا کرتا تھا اب یہ مگرمش کو بھی کھلاتا تھا اور ساتھ میں ہی مگرمش کچھ عام اپنے گھر لیتا اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا تھا اور جب یہ مگرمش اپنے گھر لیتا تھا میٹھے عام تو اپنی بیوی کو جب یہ کھلاتا تھا تو اس کی بیوی نے ایک دن مگرمش سے کہا کہ جو یہ میٹھے عام روز کھاتا ہوگا اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا اس طرح سے مگرمش کی بیوی نے مگرمش سے کہا کہ بندر جو ہے اس کو ہم اپنے گھر دعوت پر بلائیں گے تاکہ میں بندر کا دل کھاؤں اور جب مگرمش واپس آیا دریا کے کنارے پہ جو اس نے دیکھا درکت پر بندر تھا تو اس سے کہا مگرمش نے کہ میرے دوست آج آپ کو ہمارے گھر پر دعوت ہے اور جب بندر مگرمش کے ساتھ مگرمش کے گھر آیا تو راستے میں مگرمش نے ایک بیوکوفی کی اس نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی دل کی بات کیا کہی یہی کہ میری بیوی جو ہے جو مگرمش کی جو بیوی ہے وہ آپ کا دل کھانا چاہتی ہے جب یہ بات بندر نے سنی وہ گھب رایا تو اس نے وہاں پہ ایک چالا کی سوچی اس نے بندر جو ہے اس نے مگرمہ سے کہا یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہی کیونکہ میرا جو دل تھا وہ میں درکت پر رکھایا ہوں بندر نے مگرمش سے کہا ایک کام کرو آپ مجھے واپس چھوڑا ہو میں آپ میرا انتظار کرنا میں وہاں سے اپنا دل لا کر آپ کے ساتھ پھر سے آؤں گا اور جب مگرمش نے بندر کو پھر سے واپس چھوڑا تو بندر نے کیا کیا بندر نے مگرمش سے کہا کہ تم نے مجھے دوکھا دیا تم جا سکتے ہو اب میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا میں نے آپ پر بروسہ کیا تھا آپ میرے دوست تھے اور اس طرح سے کیا ہوا بندر نے اس کے بعد مگرمش کو عام نہیں دیے نہ اسے دوستی رکھی اور اس طرح سے مگرمش نے اپنے دوست سے بے وفائی کی اور اس بے وفائی کی وجہ سے ایک تو مگرمش کو اپنے دوست بندر سے ہاں دونا پڑا اور ساتھ میں ہی اب میٹھے آمو سے بھی اسی لئے کہتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ کبھی بھی غلط برتاؤ یا غلط سے پیش نہیں آنا چاہیے اور جو اب ہماری دوسری کہانی ہے وہ ہے ظالم بادشاہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا وہ اپنے ظلم وہ لوگوں پر اتنے ظلم کرتا تھا لوگوں کو اتنا پریشان کرتا تھا اور اس ظلم کی وجہ سے وہ بدنام تھا وہ وہاں اس شہر میں ایک بزرگ رہتا تھا اس کی ہر ایک عزت کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہر ایک جس کو بھی کوئی مشورہ لینا ہو وہ اس بزرگ کے پاس جاتے تھے اور اسے وہ بات کہتے تھے اور اس کی بات توجہ سے سنتے تھے اسے مشورہ لیتے تھے وہ شہر اتنا پریشان تھا اس ظالم بادشاہ کی وجہ سے تو اس وجہ سے وہ سارے لوگ بزرگ کے پاس چلے گئے انہوں نے بزرگ سے کہا کہ آ بادشاہ کے پاس جا اور اس بادشاہ کو سنجھائے بزرگ نے واپس کہا کہ سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں جو بھی کوئی آدمی ہو جس آدمی نے یہ بات تھان لی ہو کہ مجھے محبت یا دوستی یا نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی اتیار کر لینی ہے یا دشمنی اتیار کر لیتا ہے تو اس انسان پر کسی بھی چیز کسی بھی اچھائی کسی بھی صحیح بات کا اثر نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی بھی برا کام نہیں کرنا چاہے جو بھی ہمیں بری عادت ہو وہ ہمیں آج ہی چھوڑ دینی چاہے کیونکہ جو انسان دنیا میں رسوہ ہو جاتا ہے اور اس برائی کی وجہ سے وہ آخرت میں بھی رسوہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ دوسری کہانی بھی ختم ہوتی ہے اور اب ہم پڑھیں گے تیسری کہانی وہ ہے نیک امیر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو کہ بہت امیر تھا اور جس کا دل بھی بہت ہی نیک تھا ایک دن کی بات ہے ایک ایتیم بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی تقلیب سے چلا رہا ہوتا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چھو گیا تھا اور اس کانٹے کی وجہ سے وہ چلا رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرو کوئی مجھے یہ کانٹا نکال کر مجھے ہسپتہ لے جاؤ یا میرا علاج کراؤ اور کہتے ہیں کہ وہاں سے راستے میں وہی یہی ایک جو میں نے ابھی کہا نیک امیر جو یہ آدمی تھا جو بہت امیر تھا جو بہت نیک دل تھا وہ وہاں سے گزرا وہ گوڑے پہ سوار تھا اس نے دیکھا یہ بچہ جو ہے یہ دل میں لا رہا ہے یہ جو اس کو تقلیب تھی وہ چلا رہا تھا دل میں لا رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چھو گیا تھا امیر آدمی جو ہے وہ گوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا دیکھو اس نے اس بچے کی مدد کی اور کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ آدمی مر گیا یہ امیر آدمی جب مر گیا وہ ایک شخص جو تھا ایک نیک شخص تھا اس نے اسی آدمی کو خواب میں دیکھا اور اس خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے جو یہ امیر آدمی جو مر گیا ہے یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس نے سب لوگوں سے یہ بات کا ذکر کیا کہ جس امیر آدمی نے اس چھوٹے سے بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کے بعد نصیب کی میں نے سپنے میں دیکھا کہ اس نے اس شخص کو سکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دئیے گئے ہیں اور یہ دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس نے اتنی چھوٹی سی نیکی کی تھی دنیا میں اتنی چھوٹی سی نیکی اس بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کانٹے کے بدلے اس کو جنت کے باغ نصیب کی اس لئے کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ دنیا میں اچھے کام کرنی چاہے ہم دو لوگوں کی مدد کرنی چاہے تاکہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو اور آخرت میں بھی آخرت بھی اچھا ہی ہو انشاءاللہ فی امان اللہ